السلام علیکم، دس اس قرآن لائٹنو ریٹر دروازے پر یا گھر کی چوکھٹ پر لگا دیں تو اس گھر میں سامپ، بچھو، جن، جادو نہیں آسکیں گے اور اگر ہوئے تو نکل جائیں گے اس آیت کی بہت برکات اور کمالات ہیں یہ ایک مجرب مضبوط اور قرآنی عمل ہے عاملین کی نظر میں اس آیت کا بہت زیادہ اثر ہے ایسا اثر جو جنات کو بھی تڑپا دے انسانی دشمن، جانی دشمن، عزت و عبرو کا دشمن اس کا بھی ستیہ ناس کر دیتی ہے ایسی آیت کی جس کو پڑھنے سے ہر نقصان چاہنے والے کا خود کا نقصان ہو جاتا ہے یہ جادو کی پلٹ کا بھی طاقتور عمل ہے آپ یہ آیت مسلسل پڑھتے رہیں شیعتین اور جنات اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بن کعب کے ایک آدمی کا واقع ذکر فرمایا ہے بن کعب کا ایک آدمی بسرہ میں تجارت کی غرصے گیا خجوروں کا کاروبار تھا قرائے کے مکان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مالک مکان سے رابطہ کیا بن کعب کے آدمی نے کہا مجھے مکان قرائے پہ چاہیے تو وہ بولا حضرت مجھے مکان دینے میں کوئی پرابلم نہیں لیکن اس میں بہت بڑا دیو رہتا ہے اس مکان میں جنات رہ رہے ہیں جو آدمی بھی اس مکان میں رہا وہ زندہ بچ کر نہیں گیا شیعتین اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بچ بھی جائے تو وہ محلک بیماری کا شکار ہو کے مر جاتا ہے اس آدمی نے کہا آپ بس کرایا متین کریں اور مجھے چابی دے دیں مالک مکان نے چابی دے دیں مغرب کی نماز پڑھ کر وہ گھر میں داخل ہوئے پھر عشاء کی نماز پڑھیں دھیرہ اس قدر چھا چکا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا گہرے اندھیرے میں ایک بہت بڑا وجود میرے سامنے آیا میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ وجود بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا میں بھی پڑھتا رہا اور وہ بڑا سیاہ وجود بھی آیت الکرسی پڑھتا رہا اور جب میں نے ذکر کیا تو وہ یہ کلمات ادا نہ کر سکا اور اس کو شکست فاش ہوئی وہ خاموش ہو گیا اور میں نے بار بار ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ دشمن سے جنگ کرنے سے پہلے آپ کے آمال مضبوط ہونے چاہیے خاص طور پر اگر دشمن بھی ایسا ہو جو تعداد میں بہت زیادہ ہو ایک وقت میں پچاس پچاس بچوں کو جنم دیتے ہیں جنات تو بار بار یہ کلمات پڑھنے سے اس سیاہ کالے وجود نے چلانا شروع کر دیا وہ شخص بار بار یہ کلمات ذکر کرتا رہا یاد رکھیں یہ کلمات آپ کے لیے ایک حسار ہے جو جنات و شایعتین کو آپ پر حملہ آور نہیں ہونے دیتا یہ آیات ان کے لیے موت کسی تکلیف سے کم نہیں ہیں اس کے بعد وہ وجود خاموش ہو گیا وہ آدمی بھی پرسکون سو گیا یاد رکھیں ان جنات کی کوئی طاقت نہیں طاقت صرف رب کی ہے صبح وہ شخص جب سو کر اٹھا تو انہی کالی سیاہ لاش نظر آئے پھر وہ بھی ختم ہو گیا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسے اثرات ہیں تو آپ سلام علا نوہ فی العالمین کے عامل بن جائیں چھ سو ستائیس اس کا عدد ہے چھ ہزار کے اندر ستائیس سو اور شامل کریں آٹھ ہزار سات سو کی تعداد میں اس آیت کریمہ کو پڑھیں آپ اس کے عامل بن جائیں گے اس کے بعد روزانہ کچھ تعداد میں پڑھیں اس کی تاثیر قائم رہے گی شرط یہ ہے کہ آپ کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہو غیبت گالی گلوچ سے بچیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جنات اور دشمنوں پر کس طرح سے برستے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ